سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے السلام علیکم دوستو میں ہوں سید ماز گرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو آپ جو میں آپ کے لیے ویڈیو دیکھے ہوں وہ فورٹی ٹو وولڈ کی بیٹری کے لیے ہے ویڈیو کی فرمائی جو ہے سعودی عرب سے آئی ہے جو ریاض گل بھائی ہیں جو سعودیہ میں رہتی ہیں ان کی بیٹری ہے فورٹی ٹو وولڈ کی جو ان سے چارج نہیں ہے اور ان کا چارجر ان سے خراب ہو گیا ہے تو آج میں ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا کہ کیسے آپ فورٹی ٹو وولڈ کی بیٹری کا چارجر بنا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہم اب دوستو سبسکرائبر پر پہنچ چکے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر اس طرح ہی چلتا رہے گا اگر آپ لوگ آپ دوست اس طرح ہی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوتے رہیں گے تو دوستو آپ سے دوستو صرف تھوڑی سی یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستو تک بھی بچائیں تاکہ وہ اس باری ویڈیو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو چارجر کی ویڈیو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا سمانگی ضرورت ہے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو فوٹی ٹو وولڈ کا چارجر بنانے کے لئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہمیں یہ ایک ٹرانسفرمر چاہیے ہوگا چاہے آپ یہ تنبی میں لے لیں یا سلور میں یہ والا جو ٹرانسفرمر ہے یہ سلور میں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ سلور وائنڈنگ میں ہے اس میں لکھا بھی ہوا ہے چوبیس جمع چوبیس اور یہ نیچے زیرو شہر یہ بارہ یہ نیچے بارہ وول بھی جاتا ہے اور چوبیس جمع چوبیس بھی اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو ٹرانسفرمر کہ وہ نہیں دیکھے تو اسے دیکھ لیں تو آپ کو بتا چل جائے گا یہ کتنے والٹیج کا ٹرانسفرمر ہے اور یہ کتنے والٹ نکالتا ہے اور کتنے امپیر کا ہے تو دوستویں یہ تین امپیر کا ٹرانسفرمر ہے آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹرانسفرمر ہو تاکہ پائے دار چیز بنے تو آپ یہ تامپے کا ٹرانسفرمر استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی چوبیس جمع چوبیس ٹرانسفرمر ہے یہ دونوںnar امپلی فئیر میں استعمال ہôtھے ہیں آپ ان دونوں کو ہی استعمال کریں گے اس کے بعد دوستو یہ آپ کو کپیسٹر چاہیے ہوں گے یہ دو کپیسٹر چاہیے ہوں گے جو یہ 6800 UF کے ہیں یہ 50 وولٹ 6800 UF کے کپیسٹر ہیں دوستو یہ والے دیکھیں یہ 50 وولٹ 6800 UF کا کپیسٹر ہیں یہ آپ کو دو کپیسٹر چاہیے ہوں گے ان دونوں کپیسٹروں کو آپ سریز میں لگائیں گے تاکہ یہ 50 وولٹ ایک کپیسٹر دے گا 50 وولٹ دوسرے کپیسٹر تو دونوں مل کر یہ 100 وولٹ ہو جائیں گے ہم ان دونوں کو سریز میں لگا کر 100 وولٹ بنا لیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو یہ بریج چاہیے ہوگا یہ اچھی کوالیٹی کا بریج ہے یہ کم سے کم پچاس ہمپیر کا بریج ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ بیک سر پر ہیٹ سنگ وزار بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ ایک تار چاہیے ہوگی جو آؤٹ پوٹ پر یوز ہوگی تو دوستو میں آپ کو بتاتوں کیسے بنیں گے تو اب ہم سب سے پہلے یہ سیلور کا ٹرانسفارمر لیلتے ہیں تو دوستو جیسے کہ ریاض گل بھائی کی ریکوائرمنٹس ہی کہ ان کی بتالیس وولٹ کی جو بیٹری ہے ہور بورڈ کی وہ چارج کرنی ہے انہوں نے تو اس کو چارج کرنے کے لیے یہ ٹرانسفارمر بیسٹ ہے تو اب دوستو ہمیں اس کے وولٹیں چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے وولٹ نکال رہا ہے تو دوستو چیک کرنے کے لیے ہمیں یہ ایک وائر چاہیے ہوگی جو سیریز کے وائر ہے اس کو میں ایک سیڈ یہاں پر لگا لیتا ہوں اور ایک سیڈ یہاں پر لگا لیتا ہوں اس کے بعد میں اسے سیریز بورڈ پر لگا کر آن کرتا ہوں چلیجے دوستو ہم نے اس کو آن کر لیا ہے آن کرنے کے بعد ہمیں یہ ڈیجیٹل میٹر چاہیے ہوگا اس کو میں یہاں پر اے سی بورڈ پر سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کے وولٹیں چیک کرتے ہیں میں سب سے پہلے ایک پراب میں یہاں پر لگاتا ہوں اور اس کو گراؤن میں لگاتا ہوں تو ہمیں یہاں 27 وولڈ ملتے ہیں اس کے بعد دوسری پراب میں آخری والی ٹرمینل پر جمع میں لگاتا ہوں تو یہاں دیکھیں دوستو 54 وولڈ ہمیں مل رہے ہیں تو ہمیں 54 وولڈ ہی چاہیے 42 وولڈ کی یا 42 وولڈ کی جو بیٹری ہم نے چاہت کرنی ہے اس کے لئے کم سے کم ہمیں 44 سے لے کر 50 وولڈ تک کے وولٹیں ضرورت ہوگی تو اب میں اس کے لئے وائرنگ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں وائرنگ کرنے سے پہلے دوستو سب سے پہلے ہم اس کے ساب بریج کو جوڑیں گے بریج کو جوڑنے کے لئے آپ کو بتانا چاہیے کون سے اس کے ایسی وولڈہ ایرک کے ٹرمینل ہیں اور کون سے ڈی ایسی کے ہیں تو دوستو یہاں پر جمع بنا ہوا ہے اور یہاں پر ایسی وولڈ کا نشان بنا ہوا ہے تو جمع والا یہ ٹرمینل ہے اسی وولڈ کے ہی ہیں تو اس کے اپسٹ ہی سائڈ پر اس کا یہ دوسرا ٹرمینل اس کا اسی کا ہے اس ٹرمینل پوزیٹیو کے اپوزیٹ دوسری سیڈ پر یہ والا جو ٹرمینل اسی نیگٹیف کا ہے تو میں یہاں پر اپنے ٹرمینل کو جوڑ دیتا ہوں تو لیجئے دوستہ بہنے اس کو اچھی طرح سولڈر کر دیا ہے سولڈر کرنے کے بعد ہم اس کے والٹے چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمیں اس کے والٹ بھی مل رہے ہیں یا نہیں ہم نے درمیان میں جو یہ گراؤنڈ بائر ہے اس کو ہمیں یوز نہیں کرنا تو اب ہم یہاں پر ڈی سی والٹ چیک کرتے ہیں دوستہ ہم اسے شریر پر والل کر لیتے ہیں تو اب ہم دوستہ ہم نے اسے اسی پر سلیٹ کیا تھا تو اب ہم اسے ڈی سی پر سلیٹ کر لیتے ہیں تو اب میں یہاں پر والٹیں چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستہ یہ فورٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ڈی سی والٹ ہمیں یہاں پر مل رہے ہیں یہ دیکھیں دوستہ فورٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ یعنی کہ ہمیں 48 شہریہ آٹھ والد آ گئی ہیں تو یہاں پر ہماری بیٹری سانی سے چارج ہو سکتی ہے تو اب ہم اس کے ساتھ کپیسٹر ٹیچ کرتے ہیں دوستوں کپیسٹر ٹیچ کرنے کے لیے دوستوں سب سے پہلے ہم ان کو سیریز میں جوڑ لیتے ہیں سیریز میں جوڑنے کے لیے ہم پہلے یہ نیگٹیو ہے اس کپیسٹر کی اس کے پوزیٹیو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ پوزیٹیو اور یہ نیگٹیو ٹرمینل کو یوز کریں گے تو دوستوں اس کو ہم نے جوڑنے کے لیے کوئی بھی ہم تار کا پیسٹ لے لیتے ہیں تاکہ ان دونوں کو سیریز بنا لیا جائے یہ دوستوں ہم نے ان دونوں کو سول کر لیا ہے سول کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح یہاں پر ٹوشٹ کر دیتا ہوں اس کو دوستوں ٹوشٹ کرنے کے بعد میں اس کے اس بریج کے جو کنیکشن ہے وہ ان کپیسٹر کے ساتھ کر دیتا ہوں تو دوستوں ہم نے پوزیٹیو پوزیٹیو بھی لگا دیے تو اب ہم دوبارے اس کے والٹیسٹ کرتے ہیں والٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے ڈی سی پر ہی اپنے متر Aww وارڈ پڑے گا تو یہ چکے یا اور جب اس پر بیٹری کا لوڈ پڑے گا تو یہ پچاس یا ساٹھ وولڈ تک آجے ہی دوستو میں اس کو ڈسچارج کر دیتا ہوں تو ہم نے اس کو ڈسچارج کر دیا ہے ڈسچارج کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ آؤٹ پوٹ پر یہ وائر لگا دیتے ہیں تو اس کے لئے ہم کوئی بھی موٹی وائر لے لیتے ہیں تامبے میں اس تار کو بھی ہم سولر کر لیتے ہیں اچھی طرح تو دوستو ہم نے اس کے تمام وائرنگ کر لی ہے بھی ہم سولر کر دیا ہے وائرنگ کرنے کے بعد آپ گھبرائی نہیں کہ اس سے کوئی نقصان ہوگا رہ جائے گا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بس آپ استیاز سے اس کی وائرنگ کریں وائرنگ کرنے کے بعد اس کو کسی بھی باکس کے اندر فٹ کر لیں یا لکڑی کے باکس کے اندر یا لہی کی بنی بنی باڈی مل جاتی ہیں اس کے اندر فکس کر لیں فکس کرنے کے بعد اس کے بعد اس کے آؤٹ پوٹ پر دو تاری نکال دے اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ بولڈ میٹر ایمپیئر میٹر بھی لگا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو دوبارہ تیسٹ کرتے ہیں کیا یہ کام کرتا ہے یا نہیں تو اس سے میں دوبارہ اون کرتا ہوں تو لیجے دوستو ہم نے اس کو اون کرتی ہے اون کرنے کے بعد ہم اس کے وولٹے چیک کر لیتے ہیں یہ دوستو میں نیگٹیو نیگٹیو میں لگاتا ہوں اور یہ پوزٹیو پوزٹیو میں تو دوستو آپ دیکھ رہتے ہیں سیونٹی سکس پوائنٹ فائی فور وولڈ آ رہے ہیں تو اس طرح ہی آپ کی بیٹری سے چارج ہو سکتی ہے تو ہم اس کے سپارچ چیک کر رہتا ہوں کہ یہ کتنا لوڈ ہے یہ دیکھیں دوستو تو دوستو اس طرح ہی آپ اپنا گھر میں خود فوٹی ٹو وولڈ تک کا یہ چارجر بنا سکتے ہیں اس کو بنانے اتنا مشکل نہیں ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل ماز الیکٹرونج کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور اپنے دوستو تک پہنچائیں تاکہ وہ ہماری ویڈیو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں دوستو ہماری ویڈیو کا دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ